سجاہ صاحب آپ کو ولکم کہتی جاغ اللہور میں کیسے آپ؟ مجھے ٹکٹا سجاہ صاحب پی کل آئی کے حوالے سے بڑے ہی تنازات ہمارے سامنے آتے ہیں اور تنازات کی زد میں رہ رہ رہے ہیں یہ انسٹیٹیوٹ جو ہے یہ منصوبہ ہے کیا کس طرح شروع ہوا اور کتنی لاغت آئی اس کے اوپر سب سے پہلے تو یہ ہمیں آپ ذرا انفارم کر رہے ہیں جی ملیبہ بہت بہت شکریہ منصوبہ تو بہت اچھا ہے پاکستان، کیڈنی، لیور ٹرانسپلانٹ، انسٹیٹیوٹ یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ جگر اور گردے کی پیونت کاری ہوتی ہے اس سے پہلے پنجاب کے پاس ایسا کوئی منصوبہ نہیں تھا پچیس دسمبر دوزہ سترہ کو اس کی نیگوریشن ہوئی ہے پاس شریف کے دور میں اس وقت وہ وزیرالہ پنجاب تھے وہ اس کو ایک آئیڈیل موڈل انسٹیٹیوٹ کے طور پر لے کے آئے تھے تو دو ہزار تیس جون دو ہزار بیس تک اس پہ بائیس بلین خرچ ہو چکے اچھا ٹھیک ہے خرچہ آ چکا تھا تو مجودہ صورتحال میں تو میں سمجھتا ہوں کہ پی کے ایل آئی ویسے ہمیں اس وقت جب یہ پی کے ایل آئی بنائے گیا تو ہمیں گلا تھا کمسے کیونکہ شیخ زیادہ ہوسپیٹل لاہور کے اندر کیڈنی اور لیور ٹرانسپلانٹ کی سہولت میں اثر تھی اور اس وقت اس دور کے اندر یہ جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کے یہ چونکہ فیڈرل کا ادارہ ہے شیخ زیادہ ہوسپیٹل وفا کی گورنمنٹ کیبنٹ کے ذریعے سے چلایا جاتا ہے لیکن اس وقت جو اس کو صوبے کے اندر دے دیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ اس کو رن کیا جائے ٹھیک ہے لیکن صوبے کے پاس فانڈ نہ ہونے کی وجہ سے یا کتائی ہوئی ہے کیا ہوا ہے وہ دوبارہ اس میں ان کی وجہ سے سیللیز نہ جاری ہونے کی وجہ سے پہلی بات ہے کہ وہاں کے جو ورکر اور پروفیسرز ہیں انہوں نے ڈیٹ کر دی وہ کورٹ سے جیت کے ہے کہ ہم صوبے کے اندر نہیں آنا چاہتے ہیں وہ دوبارہ وہ فارک کے اندر چلے گیا اور پنجاب کے پاس دو تین سال نوٹیفکیشن رہا لیکن یہ اس پہ کچھ نہیں کر سکتے اوکے ابھی لیکن اس پہ یہ بنتا تھا کہ پنجاب گورنمنٹ چاہتی تو اس کو آئیڈیل اس کو موڈل بنا کے اس پہ بجٹ لگا کے تو اچھا اس کو پیش کر سکتے لیکن چونکہ شباز شریف صاحب اپنی طرز کے ایک وزیراعال آئے وہ چاہتے ہیں کہ جو چیز میں کروں وہ میں کروں اور اپنے طریقے سے کروں اور اس پہ میرا نام آئے تو انہوں نے ایک لیدہ سے یہ انسٹیٹوٹ پہ پیسے خرچنے شروع کر دیا اور اس وقت بڑی یہ شکایات اور گلے ہوئے کہ جی پی کے اللہ کیوں بنایا جا رہا ہے جب لاہور کے اندر راڈرڈی مجود ہے لیکن وہ پنجاب کی زیرے سرپرستی کرنا چاہ رہے تھے بتانا چاہ رہے تھے کہ پنجاب کا بھی ایک جو انسٹیٹوٹ ہے اس حوالے سے اس وقت ہوا بعد ازاں اس پہ سیاست بھی ہوئی میں سیاست تو نہیں سمجھوں گا چونکہ اس پہ سوہ موٹو ایکشن لیا گیا چیف جسٹس اس وقت کے چیف جسٹس ساکم نساس صاحب کی طرف سے تو انہوں نے اس پہ بہت زیادہ جو وہاں کے دین تھے اس وقت درکٹر صحیح صاحب ان کو بلایا ان کو پوچھا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کی بہت زیادہ سیرلی ہے اور یہ کیوں ہے تو اس پہ کافی اتنا زیادہ کی پکیل ای کے اندر سیرلیز جو ہیں وہ بہت زیادہ کیوں ہیں میں اس پہ اتفاق نہیں کرتا کہ اگر ایک کڈنی کا سرجن آپ کے پاس مجود ہے ٹرانسپلانٹ کر سکتا ہے اگر میرے خیال میں وہ ایک ماہ کے اندر ایک ٹرانسپلانٹ پہ اپنے فرائز سر انجام دے جو فری ہو رہا ہے کسی گریب پیشنٹ کا تو اس کی سیرلی پوری ہو جاتی ہے لیکن انہوں نے تو بہت سارے ٹرانسپلانٹ کیوں گے لیکن اس پہ اس طرح کے جو انسیچوٹ ہیں اس پہ سیرلی پیکج اچھا ہونا ضروری ہے کیونکہ پاکستان کے اندر ہمارے پاس نہ تو کٹنی ٹرانسپلانٹ کے ڈاکٹر پہ زیادہ مجود ہیں اور نہ لیور ٹرانسپلانٹ کے ڈاکٹر لہٰذا اس پہ ہمیں اتفاق کرنا چاہیے تھا لیکن اتفاق نہیں ہو سکا اور یہ مجودہ صورتحار اور یہ تب سے ہی اتنا ذات چلتے ہی آ رہے ہیں پرولانگ ہوتی جا رہے ہیں مطلب ہم نے دیکھا سجاد صاحب کے جیسے میں بات بھی کری تھی کہ نون لیگ نے جب یہ منصوبہ شروع کیا اس کے پر کافی کام بھی ہوا لیکن جیسے پی ٹی آئی کی حکومت آئی انہوں نے اس کو سپیدھاتی بھی قرار دے دیا گیا اس کو نگلیکٹ بھی کیا گیا تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا کہ یہ تو اپنے اخراجات خود نہیں اٹھا پا رہا ہے اور یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے تو اب دوبارہ سے مطلب یہ چیزیں کیوں سامنے آئی ہیں اس طرح کی دیکھیں وائٹ ایلیفنٹ کا جو بیان ہے وہ تو ایک پولیٹیکل سمجھ لیں کہ اس کا ہے اب بھی تو چل رہا اب کیوں اسے وائٹ ایلیفنٹ نہیں کر رہا اب تو پہلے سے بھی تیز کام ہو رہا ہے اور زیادہ ٹرانسپرانٹ ہو رہا ہے وہاں تک پہ تو اس کو جو کہا گیا تھا لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ پیٹیہ کے دور کے اندر اس میں زیادہ بہتری ہے یہ زیادہ کام ہوا اس وقت شباز شریف کو اتنا موقع نہیں ملا فنڈ نہیں تھے تو اس میں اتنا کام نہیں ہو سکا لیکن اب تو اس کے اندر مزید جدت پیدا ہو رہی ہے یہاں تک کہ یہاں پہ ریبورٹ سرجری کا بھی سوچا جا رہا ہے ریبورٹ سرجری پبلک سیکٹر کے اندر سوچنا بہت بڑی بات بلکل ایسی ہے ایکزارٹلی تو اس کے لیے بیگ ٹریننگ ہو رہی ہے سیشن ہو رہے ہیں اس میں ریبورٹ سرجری ریبورٹ سرجری کیسی سرجری ہے جس میں ریبورٹ جو ہے نا وہ سرجن کو روکتا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں تو اس کے اندر سرجری کے جو چانسز ہیں وہ پرسنٹیج کے پاس ہونے کے وہ تقریباً سو پرسنٹ تک ہیں کیونکہ ریبورٹ کے اندر جو ایڈجسمنٹ ہوتی ہے اگر کوئی کسی قسم کی ایسی سرجری ہو رہی ہے تو ریبورٹ اس طریقے سے ہی اس کو آگے لے جائے جس طرح کیا گیا ہے جس طرح کیا گیا ہے جس طرح کیا گیا ہے اور جو آپ کے اندر بھر دیا گیا ہے وہ آپ کو ٹوکے گا آپ کا ہاتھ گلت جا رہا ہے آپ کا ایکیپمنٹ جا رہا ہے آپ گلت طریقے سے اس کو ہاتھ ڈا رہے ہیں تو یہ بہت اچھا ایک سنیری ہے یہ پرائیوٹ سیکٹر کے آرہی ہے لیکن ابھی پبلک سیکٹر میں شروع ہجے گی تو یہ بہت اچھی بات ہے سجا صاحب ابھی تک کتنے ٹرانس پلانٹ وہاں پر لیور کے کڈنی کے ہو چکے ہیں جب سے یہ بنائے امری بار ٹرانس پلانٹ ایک بہت بڑی سرجری ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑی سرجری کوئی دنیا کے اندر کسی کی ہوگی کہ ایک آرگنز کو نکال کے دوسرے آرگنز کو اس کے اندر جوڑنا اور یہ بہت بڑا اس پہ ہے یہ کوئی دیکھ دو گھنڈے کی سرجری ہے بڑے سنجیدہ لوگ اور بڑے سینئر لوگوں کے لئے ساتھ یہ کی جاتی ہے تو اب تک جو ہے کڈنی کے ٹرانس پلانٹ جو ہیں وہ چار سو داس ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اب تک تو جو لیور کے ٹرانس پلانٹ ہے ان کی تعداد تین سو پہنتیس ہے اچھا اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو لیور کا جو ٹرانس پلانٹ ہے وہ کاسلی ہے اوکے اس پہ تقریباً ایک ٹرانس پلانٹ پہ لیور کے چالیس لاکھ سر پیار خرچاتا ہے جبکہ کڈنی ٹرانس پلانٹ پہ سولہ لاکھ خرچاتا ہے ٹھیک ہے اس میں انفیکشن کے شاید چانسز زیادہ ہوتے ہیں چونکہ یہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ جگر کا جب ٹرانس پلانٹ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے جو پیشنڈ ڈانر ہے اس کا ہی جگر گھاٹا جاتا ہے تو ڈانر بھی کافی ہے تک متاثر ہوتا ہے لیکن کڈنی کے اندر ہے لیکن اس کا لیور پھر اس کو گروتری مل جاتی ہے اور وہ بڑھتا ہے اور اپنی حالت پہ آ جاتا ہے لیکن جو کڈنی کا ٹرانس پلانٹ ہے وہ جو کڈنی ڈانر ہے وہ ساری عمر کے لیے کڈنی سے محروم ہو جاتا ہے اس کا جب کڈنی نکالا جاتا ہے تو وہ کڈنی ایک پہ ہی رہتا ہے تو جبکہ جگر کا ٹرانس پلانٹ ہے اس میں اس کا جگر پھر مکمل ہو جاتا ہے سجا صاحب یہ اتنا مہنگا جو ٹریٹمنٹ ہے جیسے آپ نے بتایا کہ چالیس لاکھ گردے پہ آ جاتا ہے کڈنی پہ سولہ سے بیس لاکھ تک بھی خرچہ آ جاتا ہے تو یہ خرچہ اتنا زیادہ کی ہوئے کہ جو ایک ویپمنٹس ہیں جو چیزیں ہیں جو مشنریہ وہ اتنی مہنگی ہے یہ ڈاکٹرز کو پیمنٹ اتنی کرنی ہوتی ہے اس کی وجہ سے اتنا خرچہ آ جاتا ہے کیونکہ اس میں انفیکشن کے چانسے زیادہ ہوتے ہیں اس کے لیے جب آپ نے ٹرانس پلانٹ کرنا اس سے پہلے کی تیاری اور اس کے بعد کی تیاری پہ بہت زیادہ خرچہ